زلزلے کی نیپال میں زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد چار سو سے زائد ہو گئی ہے آپ کو بتائیں کہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے متعدد امارت گری ہیں جس کے ملبے تلے سینکڑوں افراد دبے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں بھی جاری ہیں آپ کو بتائیں کہ زلزلے کے بعد کھٹمنڈو ائرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے اور یہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ باؤن ٹیورس میں زلزلے کے نتیجے میں برف کا طوفان بھی آیا ہے جس کی وجہ سے متعدد کوپیما پھنس کر رہ گئے ہیں یہ آپ کو بتائیں کہ زلزلے کے جھٹکے چین اور بھارت کے مختلف علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے بھارت سے اب تک چار افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جبکہ چین میں بھی ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے پاکستان نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں مدد کی پیش کش کر دی ہے نیپال میں زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد چار سو سے زائد ہو گئی ہے بریکنگ نیوز آپ تک پہنچا رہے ہیں ٹیلیونگ سکرین پر بھی آپ کو مناظر دکھا سکتے ہیں ہلاکتوں میں اضافہ کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ متعدد امارتیں گری ہیں جس کے ملبے تلے سینکڑوں افراد دبے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے نیپال سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بریکنگ نیوز آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ زلزلے کے بعد کھٹمنڈو ائرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی آپ کو بتائیں کہ زلزلے کے نتیجے میں یہاں پر برف کا طفان آیا اور اس کے بعد یہاں پر متعدد کوپہما فز کر رہ گئے زلزلے کے جھٹکے چین اور بھارت کے مختلف علاقوں میں بھی محسوس کے گئے ہیں اور بھارت سے اب تک چار افراد کے حلاق ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں زلزلہ کنکن مقابات پر آیا اس کا مرکز کیا تھا کون کون سے علاقے متاثر ہوئے تفصیلات سے آگاہ کریں گے ساتھی اینکر پرسن عبداللہ سلطان بہت شکریہ نبیہ گیارہ بچ کر پینتالیس منٹ یہ وہ لمحہ تھا جو نیپال میں تباہی کا پیغام لے کر آیا حلاقتوں کی تعداد غیر ملکی خمرسہ ایجنسی کے مطابق چار سو انانچاس تک جا پہنچی ہے آپ کو بتائیں کہ نیپال میں گیارہ بچ کر انانچاس منٹ پہ زلہ کاسکی میں مرکز بتایا جا رہا ہے کہ زلزلے کے شدید چھٹکے محسوس کیے گئے یہ کھٹمنڈو سے مغرب میں تقریباً اسی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کے بعد ہر طرف تباہی کے مناظر دیکھے گئے آہو بکا لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا اور آپ کو بتائیں کہ ابھی بھی ملبت علی متعدد افراد دبے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے ہلاکتوں کی تعداد چار سو انانچاس تک جا پہنچی ہے اور یہ اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ اس وقت امدادی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور صرف نیپال ہی متاثر نہیں ہوا بلکہ اپر بھارت کا حصہ بھی اس سے متاثر ہوا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے بھی امدادی کاروائیوں کے لیے پیشکش کر دی ہے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں کہا گیا ہے کہ ان ڈی اے میں ہما وقت تیار ہے جو بھی متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر امداد باہم پہنچائی جا سکتی ہے اور وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے بھی اس حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں آپ کو یہ بھی اپ ڈیٹ کرتے چلیں یہ کچھ مناظر ہیں جہاں آپ سے شیئر کریں گے یہ وہ تباہی کے مناظر آپ چیلی ویشن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف امدادی کاروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے ملبتلے لوگ دبے ہوئے ہیں کٹمنڈو میں ایک نو منزلہ ٹاور تھا جو منظم ہو گیا زمین بوس ہو گیا چار سو افراد کے ملبتلے دبے ہونے کی اطلاعات محصول ہوئی تھی ابتدا میں لیکن اس کے بعد یہ تعداد بڑھتی چلی گئی اور اب تک جو ریپورٹڈ فگر سامنے آئی ہے ہلاکتوں کی وہ چار سو اننچاس ہیں متعدد زخمی ہیں اور آپ کو یہ بھی اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ امدادی کاروائیوں کا سلسلہ جاری کیا جا چکا ہے اس زلزلے کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں تازہ تلین صورتحال کے حوالے سے اور اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ اس وقت ہلاکتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور امدادی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے زخمیوں کو منتقل کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے پاکستان نے امداد کی پیشکش کر دی ہے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے لیے